یہ حجویری کی قبر پر بنے ہوئے کمپلیکس کیا اسلام کا اس میں کوئی وجود ہے اسلام کے اندر اس کا اس کی کوئی اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بدھ کو توڑ ڈالو ہر اونچی قبر کو ملا دو ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو اوکم اقال علیہ السلام اللہ کے نبی نے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیا آج قبروں کے اوپر قبے ہیں قبہ کے اوپر کمپلیکس ہیں اور کمپلیکس بنانے والوں کو اپنا قائد بنا لیا گیا ہے جو شرک کے پورے دھندے کے بانی ہیں اللہ رحمت کرے محمد بن عبدالوہب نجدی رحمت اللہ علیہ پر جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو اس پاچ سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، فسوڑی شاہ، ایت شاہ کامہ مالی سرکار کے نہیں تھے جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا جہاں خدیجہ کے دربار تھے جہاں صحابہ کی قبرے تھی ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا لوگو یہ پشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے اور بندے کی پشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز صالح سعود رحمت اللہ علیہ پر جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک نہ کیا جا یہ وہ دھرتی ہے جہاں پر گرچن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز پلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا